تو خبر کا ٹکٹ سپیشل میں آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا کرونا وائرس اور اس سے جڑے کچھ عجیب و غریب بیان دعوے کرونا وائرس پر اپنی رائے لے کر اب سامنے آئے ہیں دنیا کے لگ لگ دیشوں کے مولانا یہ مولانا کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں کیا ہے کرونا کا یہ مولانا والا قطعہ تلاج دیکھئے اس رپورٹ میں جب ہے لاکھ کرونا تو بولا مولانا دنیا میں کورونا کورونا ٹی وی پر مولانا مولانا جب پھیلا کورونا تو بولا مولانا مولانا علمہ اشرف زرالی پاکستان میں سنی جماعت کے نمائندے ہیں کرونا کے چلتے چار لوگ بھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں لیکن مولانا کا دعویٰ ہے کہ وہ سنی جماعت کا بڑا ایمجن کریں گے اور کسی کو کرونا ہوا تو خود تھانسی پر لٹک جائیں گے کورونا کا رونا رویا جا رہا ہے اس سے کافی لوگوں کو شکوک و شبہاد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کئی فون بھی آ رہے ہیں کیس مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس مرکت ہوگی اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرونا لگ جائے تو مجھے فانسی دے دی جس کرونا کا علاج امریکہ نہیں ڈھونڈ پایا اب اس کرونا پر میدان میں آئے ہیں مولانا مولانا جلالی نے کرونا سے بچانے کی پرسنل گارنٹی دی تو تالیاں بھی بجی اپنی پروفائل میں یہ خود کو اسلامیک ویتوان اور دھرم و پدیشک بتاتے ہیں اور پبلک سپیکر ہونے کے دعوے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ملاتے ہیں اس مولانا سے جو کورونا سے بچانے کی سولہ آنے گارنٹی دیتا ہے مگر اس کی گارنٹی شرطیہ طور پر ہزاروں کو کورونا کا شکار بنا سکتی ہے مولانا آصیف اشرف جلالی پتہ لاہور پاکستان پریلوی سمودائے کے اس مولانا نے کئیس مارچ کو لاہور میں پاکستانی سنی کانفرنس بلائی مجمع ہوگا تو کورونا فیل سکتا ہے سوال اٹھے تو مولانا نے گیارنٹی پیش کر دی انشاءاللہ اکیس مارچ کو لاہور داتا کے دیس میں سرات مستقیم یونیورسٹی گراؤں لکھو ڈیر پر واقع ہے اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد اکیس مارچ کو آن پاکستان سنی کانفرنس مرکت ہوگی اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا میں گارنٹی دوں گا میں توحید پرست ہوں مجھے پتہ ہے کہ رب کے ازن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا بندہ کوئی کیسے مار جائے تو میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرونا لگ جائے تو مجھے فانسی دے دی جائے پوری دنیا کرونا سے لڑنے کے اپائے کھوج رہی ہیں دو لاکھ فیگیانک اور ڈاکٹر دن رات کرونا کا علاج دھون رہے ہیں لیکن مولانا سب سے زیادہ فیق خبر فیل